موسیقی بچوں کو دیکھنا پیگننٹی فیس کرنا اور پھر اپنے ورکنگ اگر جوب میں ہے تو بھی اس طرح بہت ساری لاپروائیاں کرتی ہیں تو ان کو زیادہ پروبلمز ہوتی اسی لئے میرے موہ سے جو نکلتا ہے وہ خواتین کو زیادہ نکلتا ہے تو اسی لئے میں پوچھنا چاہتی ہوں اور اس دن بڑا اچھا لگا کہ میں اتنی ماں کے بارے میں کبھی مدر ڈے ہوا تھا تو اس نے کہا کہ جملہ تھا بڑا پیارا سا ہوئی کہ میں اتنی عمر کی نہیں ہوئی لیکن بچوں نے مجھے بڑا کر دیا کیونکہ آپ کے ساتھ جب جو ماں کا ایک ریلیشن ہوتا ہے جب وہ فیڈنگ کرواتی ہے اور جو ایک اپنے جسم کا ایک حصہ دے دیتی ہے اور اتنی تکلیف برداشت کرتی ہے تو اس کے جسم میں کافی چیزوں کی ویکنس ہوتی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ وقت سے پہلے ہم اس کو بڑا دیکھتے ہیں اپنے ماں کو یہ حقیقت ہے میں سچ کہہ رہے ہوں وہ نیندوں کو قربان کرنا رات کو کوٹنا تو بہت ساری چیزوں میں میں ویکنس آ جاتی ہے تو چلیں لٹسی ہم بات کریں بات کریں گے کیونکہ اور توپیٹک سرجن موجود ہیں ڈوکٹر کورشیت انور صاحب ان سے دوبارہ ہم آپ کو ملواتے ہیں بہت شکریہ جی سروائیکل افکورس ریلیونٹ ٹو ہماری سکیلیٹرن سے جڑا ہے اور پھر ہمارے کچھ موہرے ہوتے ہیں یا آپ کو میں مجھے تھوڑا بریف کیجئے گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری یہ پیچھے درد ہو رہا ہے میری یہ درد ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں پہلے تو یہ سمجھیں کہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہمارے ساتھ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ایک تو وہ ہے آسٹیو پروسس یعنی کہ ہڈیوں کا پرپورا پند ہو جانا دوسرا یہ ہے کہ کیلشیم کی کمی سے ہمیں جھٹکے بھی لگتے ہیں یعنی کہ مرگی کے دورے پڑھتے ہیں اس طرح انسان جو ہے اس طرح سے فیل کرتا ہے تیسرا یعنی کہ اس کی کمی سے ہمارے اندر ایک دیشی کی بیماری ہے وہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں اس کے ہاتھ پر جہاں ہو جاتے ہیں میرے دیکھا ہے اسے لوگ نہیں تو یہ بھی کلشیم کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہمارے برین کا کچھ ایریاں دیمیج ہو جاتا ہے اور دیمیج ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح یعنی کہ ہماری دل کی دنیا بھی جو ہے کلشیم کی کمی کی وجہ سے ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور اس کی ہارٹ بیوٹ جو ہیں وہ ایر ریگولر ہو جاتی ہے اور بعض اوقات اس وقت ایسا بھی ہوتا ہے تیسری چوتھی یا پانچوی دھڑکن بھی وہ غائب ہونی شروع ہو جاتی ہے تو یہ تمام جو ہے کلشیم کی کمی کی اثرات ہوتے ہیں خاص طور پر کلشیم کی کمی کی وجہ سے ایزی فریکچر یعنی کہ اس کے فریکچر کہنا بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں اور کم سے کم اس کے جو ورٹیبراز ہیں یہاں تو وہ فریکچر ہو جائیں گے یا وہ کولیپس کر جائیں گے کولیپس کے لئے وہ چھوٹی ہو جائیں گے اور بعض اوقات ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کی نورمل ہائٹ جو ہے وہ بھی دو انچ سے زیادہ کم ہو جاتی ہے اس کے اندر ایک جس کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کی کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے جیسے کبڑا ہو جائے جس کو ہم کبڑا کہتے ہیں وہ کبڑے کی طرح ہونا شروع ہو جاتے ہیں سٹوپ یعنی کہ اس کا گیٹ ہونا شروع ہے تو یہ بھی اس کی وجہ سے اس کا یعنی کہ سٹارٹ کے اندر یہ ہوتا ہے لو بیکک پین یعنی کہ کمر کے نشلے حصی کے اندر اس کو در کا شکایت کرے گی یا کرے گا اس کی وجہ یہ ہی ایک اس کے اندر جو برپرا پان اس کے ہڈیوں میں جو کمزوری آ چکی ہے وہ ہو جائے گی گڑیوں کے کمزوری جب کلشیم جو ہے ان کے اندر سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح جیسے آپ نمک کا ڈھلا جو ہے وہ دوپ میں رکھے تو وہ پانی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح یعنی کہ جب ہڈیوں کا کلشیم یعنی کہ اس کا لوس ہو جاتا ہے تو مریض بڑے مزے سے کہے گا ڈاکسا میری ہڈیوں میں بخار رہتا ہے بخار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہڈیوں کا کلشیم میں وہ ضائع ہو گیا ہے اور ہڈیاں بڑے جاتے ہیں اور اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میری ہڈیاں کمزور ہو رہے ہیں میرے ہڈیوں میں بخار ہو رہا ہے تو وہ اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس ہے دوکسا میرے باقی تو ٹھیک ہے میری پر ہڈیوں کا بخار نہیں جاتا اچھا پیشنٹ کے اندر ایک بری اس کو کمپریچر ہاں کمپریچر ٹھیک ہے کمپریچر ٹھیک ہے بلکل نارمل ہو گا لیکن اس کو فیل ہو رہا ہے لیکن اس کی انٹرنل فیلنگ یہ ہی ہے کہ میری ہڈیوں میں بخار ہے اور مجھے تھکاوت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے یہ ہی شکایت کرے گی یا یہ مریض اچھا مریضوں کی ایک تکیہ کلام کہہ لے یا اس کو عادت ہوتی ہو کہ دوکساب ان دوائیوں کو کوئی سائیڈ افیکس تو نہیں ہیں یہ بڑا یہ نکہ کامن سوال ہے جو کیا جاتا ہے اور اس وقت کرتے ہیں جب ہم لوگ دیکھنے کے بعد چیک کرنے کے بعد جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو ایٹ اپ مریضوں پر پڑھتا ہے کوئی سائیڈ افیکس تو نہیں ہیں تو یہ گوشت گوار کر دوں کہ ہماری ہر دوا کے اندر کوئی بھی دوا ایسی نہیں ہے کہ اس کا سائیڈ افیکس نہ ہو یہاں تک کہ انسان کو ایک دوسرے انسان کو بھی دیکھنے سے بھی سائیڈ افیکس ہو جاتے ہیں ٹھیک تو یہ صورتحال سامنے جو ہے وہ پڑھتی ہے دوسرا میں نے جو دیکھا ہے ٹھیک تو یہ لوگ talking کسی نے یہ نہیں کہا کہducی سائیڈ افیکس کیا ہے تہ acceptable خرamine سائیڈ افیکس سے اندر آپ کو çekاریںش بخاریں کچھا fuse جاتی harris کیدمیش ب diffraction آپ کے اندر مسا 여سے جانے آپ کے اندر ہیں جو ہیں وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں باڑی اندر سفریکچر تسبادے ہو جاتے ہیں یہ companies سائیڈ یفیکس ہیں اور controll vìoming کے لازم بلکہ اور ل Roucientہ گنتم کھانے سے آپ کو ایک بھنی کر لوگ جس کو ہم سیلیک ڈیزیز کہتے ہیں وہ بھی گندم کھانے سے سیلیک ڈیزیز ہوتا ہے تو بھی تک سائیڈ افیکٹ ہوا نا اسی طرح لیکٹوز پولرنس یعنی کہ دودھ بچوں کو راست نہیں آتا ہے اس لیے کہ ان کے انزائیں آنتوں کے اندر ایک انزائم ہے لیکٹیز ایک انزائم میں اس کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جب ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو ہمارا دودھ وہ حضم نہیں کرتا ہے تو پھر ہم اس کو سویا مل کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو اس طرح تو سائیڈ افیکٹ تو ہر چیز کے اندر ہے لیکن ہے کہ اگر آپ بدن نارمل ڈوزے اور اس کے اندر استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ بے ڈڑک استعمال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو اگر کوئی پرسکرائب ڈاکٹر نون میڈیکل لوگ نے جو ڈاکٹر آپ کو جو پرسکرائب کر رہا ہے خدا رہا وہ ضرور دوا لیا کیجے اور جب تک آپ کسی چیز کی دوا پورے نہیں کریں گے کوئی بھی چیز منظریں آپ پر سافستری نہیں آئے گا ٹھیک ہے جی روکس اب میں بڑی غور سے آپ کی بات سن رہی تھی اور میرے ذہن میں ایک چیز سن رہی تھی کہ آپ جیسے ہڈیوں کی بات ہم کر رہے ہیں اور کچھ خواتین کو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈپرنٹ میڈیسنز لے رہتے ہیں اور کچھ پرسکرپشن یہ ہوتی ہے کہ اس کو ریگولر استعمال کچھ ایسے کانچیس ہوتے ہیں پیشنٹ کے اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتے لیککہ میڈیسن لیں گے تو ہی وہ ریلیو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا باہت بیماریاں تو ایسی ہیں کہ اس میں کوئی جیسے آپ آسٹی پروسس کی بات کر لیں تو آسٹی پروسس کے اندر یہ کبھی بھی کیوریبل نہیں ہے کسی حد تک کسی حد تک میڈیسن کے ساتھ یہ کنٹرول ہو جاتی ہے پون اس کی ریجنریٹ کر جاتی ہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ کی آسٹی پروسس کے اندر آپ کی جان چھوٹ جائے گی دو چار چھ مینے یا سال بر میں استعمال کروں تو اس کا ایسا نہیں ہے اس کو ریگولر تھوڑی سی دوا کا سہارا لینا پڑے گا اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میڈیسن جیسے آسٹیو آرثرائٹس کسی ہو جاتا ہے جس کے اندر ڈی جنریٹیو جزیر ہے ہمارے گھٹنوں کی جس کے اندر ہماری کارٹیلیج اروڈ کر جاتی ہے اس کو کسی حد تک کچھ میڈیسن کا لینا پڑ جاتا ہے اس لیے تاکہ اس کی یعنی کہ جو پروسس ہے ٹوٹ پھوٹ کا جو سے اندر ٹوٹ پھوٹ وہ سرہا سلو ہو جائے اور اس کی دردوں میں کسی حد تک اس کو آرام ہو جائے اچھا کبھی ایسا تو نہیں ہو گئے یہ ہڈیوں کے درد سے اللہ نہ کرے ہمارے کچھ اچھا کہ آپ کو آسٹی پروسیس ہو سکتا ہے ایکیوٹ سیزر یعنی کہ بہت زیادہ ڈڈکے لگ سکتے ہیں آپ کے اندر پارکنسو نظم یعنی کہ جس کو رشی کی بیماری کہتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں آپ کے آنکھیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں آپ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جائے گی یہ ریگولر دھڑکن ہو جائے گی یہ ساری کلشیم کی کمیوائدہ سے ہوتی ہیں تو اس لئے آپ اپنا کلشیم لیگول جو ہے اس کو مینٹین لگیں اچھا کلشیم ڈیلی میکسیموم کتنی کونٹیٹی میں انٹیک کرنا چاہیے لگ کے جوس فوم میں ویجیٹیبل یعنی کہ فوڈ نیوٹریشن یہ کس طرح ہم ریگولر ہمارے کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں نمک کی ایک کونٹیٹی ہی ہمارے جسم میں ضرورت ہوتی اس سے زیادہ لینے سے ہمیں پرابلم ہو سکتی ہیں تو اسی طرح مجھے بتائیں کہ کلشیم کی کتنی مگناب میں آپ کو پہلے کہ یہ سالٹ کی اپنے بات کی ہے تو ہمارے سالٹ ہمارے باڈی کے اندر اس کا استعمال کم سے کرنا ہے اور میکسیموم یعنی کہ ہمیں سالٹ جو ہے وہ 2300 میلی گرام سے زیادہ نہیں لینا چاہیے آپ اس کے اندر بتائیں 23 میلی گرام 23 میلی گرام آم زبان میں آدھی چمچ چیارکنی یہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح یعنی دوسری چیزیں بھی ہیں جس کے اندر آپ کو لینا پڑتے ہیں جیسے کہ آپ کو اپنے باڈی کو مینٹین کر لیے متوازن گزار جس کو بیلنس ٹائٹ کرنی چاہیے آپ کی بیلنس ٹائٹ کے اندر اورنجز کا استعمال ہونا چاہیے آپ کی یعنی کہ فش کا استعمال ہونا چاہیے بستے بادام کھانے چاہیے بیسے میں نے خشکاش اجوائن اور تیلگیاں شربتی استعمال ہونا چاہیے اچھی گزا استعمال کریں گے اگر سیزن ختم ہو جائے تو ہم لیمو کو استعمال کر سکتے ہیں لیمو کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں اناناس اناناس پپایا کیوی لیچی ہے یہ ساری اس کے اندر موجود ہوتا ہے کیلشیم آپ کا ان تمام چیزوں میں کیلشیم موجود ہوتا ہے روک صاحب بہت زبردست آپ کے ساتھ پروگرام اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنی بات آگے تک ڈلیور کر سکیں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کا اویرنس دینی چاہیے اپنی میں تو یہ کہوں گا کہ اپنی روک کی غذا کا خاص خیال لکھیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں میں بھی خوشیاں اور آسانیاں باتیں عظیم ہیں وہ لوگ جو کہ دوسروں کے آنسوں کو مسکراہت میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں میری طرح فن رکھتے ہیں لیکن آپ کی ایک مسکراہت سے بہت ساری مسکراہتیں پھیل سکتی ہیں اور یقین جانے یہ ایسی بابا ہے جس کے پھیلنے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہنستے مسکراتے رہیں تاکہ زندگی کا مختصر سفر سکون سے گدھتے ہیں آپ کے ساتھ ہمارے تمہیں کولر ہیں ابھی آپ روک جائیں ہمارا کوکنگ سیگمنٹ ہونے والا اس سے پری دھر دھر من شروع ہو گئی اسلام علیکم ہلو 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 ٹیلیویزن کی آوازہ بند کیجئے ورنہ میں لائن ڈروپ کر دوں گی ہلو شہزاد بھائی اسلام علیکم علیکم اسلام میرے بھائی کہاں سے یہ دیکٹر صاحب سے پتہ کریں میری کمر میں تقلیح ہے اور دیکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کراؤ تو آپریشن میں کراؤ نہیں چاہتا ہوں نیرو سرجن سے کیونکہ وہ مجھے خطرہ ہے کہ میں اوہ تک سے زیادہ محضور ہو جاؤں تو مجھے اچھا دوائی استعمال سے نہیں کیا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پہلے میرے پیارے بھائی اپنا نام بتائیں اور آپ نے کہاں سے کال کیے یہ بتائیں محمد عظم میرا نام ہے اور میں روچ عزاد کشمیر سے بتا ہوں کہاں سے روچ عزاد کشمیر سے شہزاد پہ کیا بتا رہے ہیں روچ عزاد کشمیر عزاد کشمیر جی جی اچھا میرے بھائی اوکے اچھا اب آپ بتائیں آپ کو پروبلم کیا ہے ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بات کیجئے ان سے جیسا کہ یہ میرے بھائی نے آواز آگے آپ کو اسکلیر ہو گئی جو میرے بھائی نے اپنا خیر کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ان کی کمر میں شدید قسم کا درد ہے اور یہ درد جو ہے ان کی کمر کے نچلے حصے سے شروع ہوتا ہے کولے کے نیچے سے ہوتا ہوا پیر تک چلا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ پیر کے باہر کی دو انگلیاں سن بھی ہوں اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی وزن اٹھانے سے ویٹ ہیوی لیفٹ کرنے سے کوئی دیگ اٹھا لی کوئی پانی کی بوتر ڈسپنسر میں لگا دی یا کچھ اور ہیوی کام اس کے سام کا کر لیا تو اس کی وجہ سے دو موروں کے درمیان جو گوشت کی پیکنگ ہوتی جیسے دو ریلوے ڈبوں کے درمیان بوفرس لگے ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کے اندر بھی ڈسکیں رکھی ہوئی ہیں تاکہ دونوں جب موریں آپس میں ٹکرائیں تو ان کے اندر بہنسی پیدا ہو تاکہ زیادہ اس کو تکلیف محسوس نہ ہوتا کسی ویٹ اٹھانے سے یا اس کرنے سے وہ ڈسک چاہ وہ سلپ کر جاتی ہے اور پیچھے ایک بہت موٹی نرب آ رہی ہے جس کا ہم سپائنل کارڈ کہتے ہیں اس کے اوپر اس کا پریشر پڑتا ہے اور جب اس کے پر پریشر پڑتا ہے تو ہمارے درد جو ہے وہ ریڈیوٹ ہوتی ہے کمر کے نچلے حصے سے لے کر کورے کو چھوٹی ہوئی چیز آپ پیر تک چلی جاتی ہے اور ہمیں جھکنے میں کھڑا ہونے میں چلنے میں ہمیں ایک تکلیف کا سامنا اس کے اندر ایک اچھے نیورو سرجن سے اگر آپ کا واسطہ ہو اور وہ دیکھیں تو اس کے اندر اچھی سرجری کرنے سے انسان ریکاور ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے ریکاوری ہو جاتی ہے لیکن کمپیٹنٹ سرجن اگر ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو سکون ہی دے گا باقی میں کچھ کہنے ہی سکتا ہے اچھا آزم بھائی مجھے سب سے بڑا دکھ یہ ہوا کہ آپ نامویید نہ ہو اور آپ ایسا نہ کہیں کہ کبھی مطلب میرے ساتھ پرابلم ہو جائے گی پہلے سے ہی اپنے مائنڈ کو کیوں آپ ایسا بنا رہے ہیں مجھے بہت مطلب دکھ بھی ہو اور برہ بھی لگا اللہ پا خیر کرے اور اللہ پا آپ کو صحت دے آپ ایسا آئندہ کبھی نہ کہیے گا اپنی زبان سے کہ میں یہ نومے ساری زندگی میری کمر ایسی ہو جائے سکھ کچھ بھی نہیں ہے اللہ سے خیر کی دعا مانگیں اور اللہ سے پر امید رہیں اور انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے میرے بھائی دل میں کبھی نہ امیدی کو جنم نہ لینے دیں اچھا جی ایک اور بات میں اکثر سوکے اٹھتی ہوں اور یہ ابھی کچھ دو تین مہینے میں ہو ہے کہ غلطی سے انسان جب تو پاؤں مول لیتا ہے انگرائی سی لیتا ہے اٹھنے سے بھلے تو میری اس انگوٹے میں اس رائٹ سیٹ کے اس میں ایک انگلی جو انگوٹے کے برابر والی انگلی ہے وہ یوں ہو جاتی ہے نیچے کی طرف اور وہ ایک ایسا پین کھچتا ہے جیسے کوئی نس نہیں کچھ گئی اور آٹومیٹک میری انگلی وہ نیچے چلی جاتی ہے اور پھر اس کو ریلیو ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تھوڑی در برابر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن وہ پین بڑا کافی تکلیف دے ہوتا ہے یہ کیا پروبلی ہے؟ ایک انگوٹہ دوسری انگلی کے اوپر چڑھ جاتا ہے جیسے ہم گھوڑے پر سواری کرتے ہیں تو وہ بھی ایک انگوٹہ دوسری انگلی پر سواری کر رہا ہوتا ہے جیسے انگڑائی لے یا پرانگوں کو سیدھا کیا تو وہ چڑھ جاتی ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر پین آپ کے مسل پٹیک ہوئے ہوتے ہیں مسل کی تھکاوٹ کی وجہ اور دوسرے اس مسل سے اندر پین پروڈیسنگ میٹابولائٹ وہ موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اس طرح سے کرتے ہیں اگر ہم اس کے پین پروڈیسنگ میٹابولائٹ یا کیلشیم کی ڈیفیشنسی سے بھی ہوتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے تو اگر وہ ان کے ٹریٹ کر دیا جائے کیلشیم کی ڈیفیشنسی پوری کر دیا جائے دوسرا ان کے جو پین پروڈیسنگ میٹابولائٹ سے وہ کر دیا جائے اور مریض تھوڑا سا آرام کرنا شروع کر دے تو یہ چیزیں بہتر رہ جاتی ہیں اس کے لئے کچھ میڈیسینیں وہ دے دی جاتی ہیں اور انسان دو ہفتے میں سواری کرنے کا عمل ہے انگوٹے کا ختم ہو جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دو ہفتے کی ٹریٹمنٹ کے ساتھ وہ رکابر ہو جائے شکریہ بہت شکریہ دل تو نہیں کرتا لیکن آپ کا بہت شکریہ لیکن آپ نے اپنے نکس ترزے کو آنے اور پھر ہم اس پیشیلی بات کریں میں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری عزت افزائی کی میں تہ دل سے مشکور ہوں میں کوشش یہ ہی ہے کہ ہماری دنیا بہت دکھی ہے یہ کچھ ہی طرح سے رکابر ہو جائے انشاءاللہ نیکس ترزے کو ہم کنٹینیو کریں گے آپ کا بہت شکریہ جی ناظرین آپ لوگ نے کہیں نہیں جانا میرے ساتھ رہنے لیکن ایک اسپرشیلی میں آپ کو بھی بتا دوں وہ خواتین جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں انٹرپرنورز مومنس ہیں جو سکلز کے اوپر اپنے ایفرٹ رکھتی ہیں جو بیوٹیشنز ہیں اور وہ ہمارے پروگرام میں آنا چاہتی ہیں تو ضرور آئیں اور نمبر ہے 03158248704 اپنے ٹیلنٹ کو انہینس کرنا چاہتی ہیں تو گود مورننگ پلیٹ فارم وینس ٹی وی کے اوپر آپ کے لئے حاضر ہے ہم آپ کے لئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹیلنٹ کو اور لوگ دیکھیں سیکھیں آگے بڑھیں تو کیا ہے آگے آپ بڑھیں گے تو ہمارا ملک بھی آگے بڑھے گا اور آپ نے آگے بڑھ کے اوروں کو بھی سکھانا ہے یہ سب سے امپورٹن ہے خود بھی سیکھیں آگے بھی سکھائیں اپنے ٹیلنٹ کو پورے ملک میں پھیلائیں یہ ہی ہماری سٹرڈیجی ہے یہ ہی میرا سوچ ہے تو پھر یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور جاتے جاتے بریک میں آپ دیکھیں گا کچھ خاص پی بی آئی پرموٹ بیوٹی انڈرسٹی کے سپیشل کچھ پیکجز ہیں وہ بھی دیکھیں لیٹس سی یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملک پر بریک کے بار گوڑ مورننگ سب ہی کے ساتھ موسیقی